قریب ساڑھے چھے لاکھ روپے کی ایک روپے کی آج میرے ہاتھ میں ایک روپے کا یہ نوٹ ہے جو میں نے بڑی مشکل سے کہیں سے ڈھون کر نکالا ہے بھارت کے لوگوں کی نظر میں اب ایک روپے کے نوٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے اور آج کے دور میں یہ نوٹ صرف شادی بیعہ اور شگن کے لفافوں میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے آپ کے پاس بھی شاید بڑی مشکل سے یہ نوٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا وقت اور وکاس کی آنڈھی میں ایک روپے کا نوٹ آج بھی کسی طریقے سے کھڑا ہوا ہے 30 نومبر 1917 کو پہلی بار ایک روپے کا نوٹ جاری کیا گیا تھا اس وقت ہمارے ساتھ کپل گپتہ ہیں کپل گپتہ کے پاس ایک بڑی لمبی کلیکشن ہے ایک روپے کے نوٹ کی ایک کلیکٹر کے لیے اس کی بہت زیادہ کیمت ہوتی ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں اتنے زیادہ پریفیکس اور ویرائیٹی ہوتی ہے ایک عام لوگوں کے لیے تو آپ کو یہ دیکھو گے صرف ایک کا نوٹ ہے پر اس میں اتنی زیادہ ویرائیٹی نکلتی ہے جیسے آپ کو الپیٹیگل میں آپ چیز ایک چیز دکھانا چاہوں گا آپ کو جی جیسے یہ ایک ہی ایر ہے سارا پر اس میں ہر ایر میں جو پریفیکس ہے وی ڈبلو وائ ایف این ج یو پی کہنے کا مطلب ہے اس میں ایک ہی ایر میں ایک ہی ایر میں یدی آپ بھی چھلاک پچاس ہزار روپے پانا چاہتے ہیں اس نوٹ کے بدلے تو آپ کو بائر سے سمپرگ کرنا ہے بائر کا کانٹیکٹ یعنی کہ بائر کو آپ کو میسیج کرنا ہے کیسے میسیج کرنا ہے میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ کے پاس یہ نوٹ ہو سکتا ہے جو بیچنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بائر نہیں مل پاتا ہے تو اسی کا solution اس ویڈیو میں ہے جی ہاں میں آپ کو زیادہ باتیں نہیں کروں گا بس آپ کو مدے پر لے کر چلتا ہوں اور بائر کو کیسے میسیج کرنا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی ہاں تاکہ آپ لوگ اس طرح کی ایک روپے والے نوٹ کو بیچ کر اچھا پیسہ پرابت کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی تو ایک روپے والے سکھے چل رہے ہیں پہلے نوٹ چلا کرتے تھے ایک روپے والے لیکن اب لگتا ہے کچھ دن میں ایک روپے والا سکھا بھی بند ہو جائے گا کیونکہ مانگائی بڑھ رہے ہیں ایک روپے میں کچھ ملے گا ہی نہیں تو پھر ایک روپے والا سکھا کیوں چلے گا جیسا کی پچاس پیسے کا سکھا بند کر دیا گیا کیونکہ پچاس پیسے میں کچھ نہیں مل رہا تھا لیکن اگر آپ کے پاس ایک روپے والے یہ نوٹ ہے جو کی اب چلن میں نہیں ہے اور یہ بھارت سرکار کا نوٹ ہے جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں بھارتی ریزر بینک کا نوٹ ہوتا ہے اور بھارت سرکار کا نوٹ ہوتا ہے یہ نوٹ بھارت سرکار کا ہے تو ایک روپے والے جتنے بھی نوٹ ہے سب ہی بھارت سرکار لکھا ہوا آئے گا تو اگر آپ کے پاس ایک روپے والے نوٹ ہے اور آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے آپ کو بیچنا ہے لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا ریکویش چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جو گھنٹی کے نیسان ہے اس پر کلک کر کے اور نوٹیفیکشن آن کر لیجئے ساتھی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور نیچے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کے پاس ایک روپے والے یہ نوٹ کتنے پیس ہے اور کس سچیو کے سیگنیچر والے جیسے دیکھیں پرطاب کسن کال کا ہے مونٹیک سنگھ آلوبالیا منموہن سنگھ یا رغورام راجان جتنے بھی آپ کے پاس ہو سکتے ہیں وہ کمنٹ کیجئے جی ہاں تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ کو ان سے سمپرک کرنا ہے تو دیکھیں باہر سے آپ کو فیس بوک پر سمپرک کرنا ہوگا کیونکہ باہر نے ایک وار وارس اپ نمبر دیا تھا جو کی میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں دیا ہے تو آپ ہمارے چینل پر جا کر وارس اپ نمبر دیکھ سکتے ہیں لیکن وارس اپ پر بہت زیادہ میسیج جاتا ہے جس وزے سے وارس اپ کریس ہو جاتا ہے اور لوگوں کے میسیج کا ریپلائی نہیں کر پاتے باہر تو اس لیے انہوں نے بولا ہے کہ اس وار ہمیں فیس بوک پر میسیج کریں تو ویڈیو کے ڈسکریپسن میں فیس بوک کا لنک ہے وہاں پر سے آپ باہر کو میسیج کر سکتے ہیں اور اپنے سکھے اور نوٹ کو بیش سکتے ہیں دھیان رہے کہ اس کے لیے کوئی ریسٹیشن سلک کسی بھی طرح کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے یدی آپ سے کوئی بھی فرضی آدمی کبھی بھی نوٹ اور سکھے بگوانے کے نام پر پیسہ مانگتا ہے تو وہ آپ کو نہیں دینا ہے جی ہاں